غریب نواز کو بھی ایک چیلنج کیا گیا تھا آپ کو ایک بجاری نے کہا تھا وہ آگ جلائے بیٹھا تھا غریب نواز نے کہا اس میں ہاتھ ڈال دو جس کی عبادت کرتے ہو یہ تو تمہارا خدا ہے اس نے کہا اس میں ہاتھ کیسے رہ لگنے تو جلائے گی کہا جس کی عبادت کرتے ہو وہ خود تم کو جلائے گی کتنے سالوں سے عبادت کرنا کہا میرے باپ دادا سب اسی کی عبادت کرتے آئے ہم اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے اس بجاری نے کہا کیسی بے اکوبی کی باتیں ہیں آگ کا کام ہے چھلانا یہ منطق کے ساتھ ہمارے ساتھ کھیل نہ کرو ہمیں گمراہ نہ کرو کیا تم داد سکتے ہو ترکار غریب نواز نے کہا میں تو اس کی عبادت نہیں کرتا لیکن جس کی پیدا کی ہوئی ہے اس کی عبادت کرتا آگ کا مالک اللہ ہے اس نے کہا تو چلو ٹھیک ہے تم ہی ڈال دو ترکار غریب نواز نے ہاتھ نہیں ڈال دا بہت بڑی آگ نے کی ہوئی تھی بڑی آگ ہے جس کی پوجہ ہو رہی تھا اس پنڈک کی گودھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا سال بھر کا دیر سال کا کی گودھ سے بچے کو لے لیا اور آگ میں چھلے گئے اندر چھلے گئے یہ چیخ پکار کرنے لگا کہ یہ درویش آیا خود بھی جل گیا میرے بچے کو بھی لے گیا اور اتنا حلہ کیا کہ اندر سے وہ نظر نہیں آ رہے تھا لوگ جمع ہونے لگے آس پاس کے سب جمع ہو گئے اور سب کو یہ حیرت دی کہ یہ چل کر راک ہو جائے آگ کو بجائیں گے تب یہ ملیں گے کافی دیر ہو گئی مجمع جب یہ کٹا ہوا کئی بجاری آئے ذرکار ذریب نواز اپنا دامن گھارتے ہوئے آگ سے باہر تشریف لارے بچہ بھی گودھ میں موجود ہے تئیس علامت ہے اس نے چھین کر کے اپنے بچے کو لیا جگہ جگہ پکڑ کر دیکھا بیشانی بھی تھنڈی ہے کپڑے بھی تھنڈے ہیں کوئی گرمی کا اثر نہیں ہے